میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی نئی ویڈیوز محصول ہو سکیں اور یہ بلکل فری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ہے ڈاکٹر مذر وارس اور آج ہم بات کریں گے علم العداد کے حوالے سے نمبر سات کی کہ ان کے لیے دو ہزار انیس کیسا رہے گا تو نمبر سات کا تعلق ستارہ نیپچون سے ہے اور جو افراد سات سولہ یا پچیس کسی بے مہینے میں ان تاریخوں میں سے کسی ایک تاریخ میں پیدا ہوئے ہیں تو ان کا نمبر سات ہوتا ہے نمبر سات کے لوگ روحانیے سے بہت زیادہ ان کو شگف ہوتا ہے اور ہمیشہ معاملات کو بہت زیادہ گہرائی سے سوچنے والے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ ایموشنل ہوتے ہیں اور سمندر جس طریقے سے سمندر کی گہرائی کا تعلق ہے اسی طریقے سے یہ بھی ان کی شخصیت بھی گہری ہوتی ہے ان کو سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے تو عدد سات والے لوگوں کے لیے دو ہزار انیس کا جو سال ہے وہ بہت زیادہ مشکلات اور چیلنجز ان کا سامنا رہے گا آپ کے لیے ایک مشکل سال ثابت ہو سکتا ہے تو ان کے ذائچے میں جو اہم چیزیں ہیں وہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ آپ کے بچوں کے حوالے سے پرابلم کی نشاندہ ہی ہو رہی ہے ان کی صحت کے اوپر فوکس کیجئے گا یا وہ خواتین جو پریگنٹ ہیں ان کا بارشن ہو سکتا ہے اور مزید آپ کے ایڈیوکیشن کے اندر پرابلم کی نشاندہ ہی ہو رہی ہے اور آپ کے لیو افیر بریک ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں پوزیٹیو ایونٹ کی پوزیٹیو ایونٹ میں دیکھیں تو آپ کے نام عزت مرتبہ یہ بڑھتا ہو نظر آ رہا ہے آپ کو جاب کے اندر پرموشن مل سکتی ہے اچھی جگہ جاب آفر ہو سکتی ہے اور اگر آپ بزنس کر رہے ہیں تو بزنس کے حوالے سے بہت اچھا آپ کو اپ ڈیٹ ملیں گی ایکسل ہوگا گرو ہوگا بزنس آپ کا پروپرٹی کے حوالے سے اگر دیکھیں تو پروپرٹی کے حوالے سے آپ کے لیے بہت اچھا سال رہے گا پروپرٹی پرچیز کر سکتے ہیں پروپرٹی آپ کنسٹرکٹ کر سکتے ہیں یہ آپ کے لیے بہت اچھا سال ہوگا اگر آپ پروپرٹی سیل کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو پروفٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے تو یہ ویڈیو میں نے آپ کو ایک اوورویو دے دی ہے مکمل سال کا کہ آپ کو پوزیٹیو اور نیگٹیو کیا چیزیں نظر آتی ہیں اس لیے میں نے آپ کو ایک چھوٹ اور ٹو دی پوائنٹ آپ کو میں نے ویڈیو میں بتایا ہے امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند دائی ہوگی اپنا خیار رکھئے گا خدا